بسم اللہ الرحمن الرحیم ای آقا نام دو ای آقا نستائین اسلامی رحمت اللہ اپنی قاتون آزرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزری ہوگی انتہائی اہم خبر سامنے آگئی ہے بڑا استیفہ حکومت نے بڑی خبر دے دی ہے حکومت نے کیا بڑی خبر دی ہے آگے چل کر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی درش ہے چینلس پرائیٹ کیجئے گا سالے گنہ اٹھش بیڈوں بھائی گا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مصر کر سکیں دیکھیں کل ممنوع فنڈی کیس کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے بعد حکومت میں بے چینی پہن جاتی ہے حکومت نے اس فیصلے کے آنے کے بعد تقریباً سولہ یا اٹھارہ کے قریب پریس کانسیز کی اور ان کا مقصد کیا تھا مطلب کیا تھا مجھے کوئی سمجھ نہیں لگا کہ آخر حکومت کرنا گیا جا رہی ہے جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا اور بتا دیا کہ یہ فارم فنڈی نہیں ممنوع فنڈنگ ہے تو اس کے اوپر بار بار پریس کانسیز کی گئی اور یہ بارکر ہمارے کوشش کی گئی کہ امران حان صاحب نے کوئی ملک میں کوئی بہت بڑا ڈاکہ مارا ہے اور امران حان صاحب کو جو بیرون ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارم فنڈنگ جو ہے یعنی جو بیرون ملک کمپنیز ہیں وہ امران حان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں اور امران حان صاحب کے پیچھے وہ کمپنیز ہیں اس کے اوپر میں پہلے تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کون کون سے لوگ سامنے آئے ہیں اور کس 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 کی جانب سے امران حان صاحب بتایا گیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں وہ پہلے میں بتا چکا ہوں جس تارونمیتر سیٹی ہوگی اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتار جو ہے وہ بار بار سامنے آ رہے ہیں تو ان تمام تک چیزوں کو ڈسکس کرنے کا اس ویڈیو میں مقصد نہیں ہے آپ میری جو اس سے پہلے ویڈیو اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح ایک ایک چیز کو ایکسپوز کیا اب حکومت نے کیا خبر دیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حکومت نے آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرمان کی جانب سے ایک اجلاس ہوا ایک اجلاس ہوا پہلے اس اجلاس کی کروائی سننے کے اجلاس کی کروائی کیا ہے زیرہ سدارت مولانا فضل الرمان کے اجلاس ہوا جس میں حکومتی لوگ موجود تھے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اجلاس ہوا جس میں مریان واشری صاحبہ وفاقی کبینہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہیں اور وہ آپ پکچر میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لئے وہ پکچر لگا دیتا ہوں تو اس اجلاس میں مریان واشری صاحبہ کیا کر رہی تھی یہ ایک بہت بڑا کویسٹن ہے کہ آیا کہ مریان واشری صاحبہ کے پاس کون سا بڑا عوضہ ہے کہ وہ اس اجلاس کے ساتھ وہ اس اجلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اچھا اس اجلاس کی خانی کچھ شروع نکل کر آئی ہے کہ فضل الرمان نے کچھ مطالبات رکھے ہیں حکومت کے سامنے اب وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں کیونکہ ان کے بیٹے وزارت میں ہیں اور وزارت میں ان کو ایسی ملی ہے کہ آپ نہ ہی پوچھے تو بیدر ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا کچھ مولانا فضل الرمان کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لیکن فضل الرمان صاحب نے اپنی دل کی خواہش بتائی ہے اور دل کی خواہش ان کی یہ ہے کہ فانہ فرنڈنگ ثابت ہو چکی ہے الیکشن کے مشن کا فیصلہ آ چکا ہے تو لہٰذا عمران صاحب کے جتنے بھی لوگ جنہوں نے جب آرٹیکل فائف کا سہارا لے کر جس میں کاسم سوری اس کے علاوہ اسد کیسل صاحب شاہ فرمان صاحب اسد عمر صاحب فرق حبیب صاحب اور وہ گیارہ لوگ جن کے استیفے پچھلے دنوں منظور کیے گئے تھے اور کچھ استیفے منظور ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اچھے یہ جتنے بھی لوگ ہیں فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو گریفتار کر لیا جائے اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی مکمل کروائی کی یعنی خبر سامنے آئی ہے اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران صاحب کا نام بہت سکتا ہے کہ کل ہو سکتا ہے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس کے بعد عمران صاحب کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دے ای سی ایل کی خبر کے اوپر عمران صاحب کا پہلے ردعمل تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں بکے میں مجھے دس بار بکے بیس بار بکے میرا نام ای سی ایل میں ہی نینے دیں کیونکہ میں نے تو کہا کہ کسی بھی جگہ پر نہیں جانا تو لہٰذا آپ ایک منٹ بھی دینا لگائیں ای سی ایل میں ڈال دیں آج فرق حبیب صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران صاحب کا نام گیارہ مرتبہ ای سی ایل میں ڈال دیں دیکھیں عمران صاحب جب ان کی حکومت ان کے پاس سے چلی گئی تھی تو عمران صاحب کے پاس ایک بڑا موقع تھا کہ عمران صاحب بکردہ طور پر وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ بیرونے ملو جا کر شفٹ ہو جاتے نہ ای سی ایل میں نام تھا نہ ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ آیا تھا تو عمران صاحب کر سکتے تھے لیکن عمران صاحب نے یہاں پر رہ کر اس چیز کو پروف کیا کہ وہ باغنے والوں میں سے نہیں ہیں اب ان لوگوں کی خواہش تو ضرور ہے ان لوگوں نے یہ خبر دی ہے کہ ان ان لوگوں کے خلاف ایف آئی اے کروائی کرے گی اتارے کروائی کریں گے آنے والے جنوں میں جیلوں میں ڈالا جائے گا دیکھتے ہیں کہ کس کس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اب جن کے انہوں نے نام بتائیں وہ نامیں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے لیکن یہاں پر کچھ قانونی پہلو بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں اور بڑے استیفے کی بھی ایک خبر ہے کہ فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب صدر پاکستان عارف الوی صاحب وہ پاکستان کے صدر ہیں تو لہٰذا ان کا تلق تحریک انصاف سے ہے اور تحریک انصاف کے اوپر ممنوع فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے تو لہٰذا صدر عارف الوی صاحب بھی اب استیفہ دیں اور گھر جائیں یہ ان لوگوں کی خواہش ہے ان لوگوں کی خواہش اس ٹائم سے تھی جب سے عمران صاحب وزیراعظم تھے کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران صاحب اور اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بھول گیا تھا کہ اس اجلاس میں ایک اور بھی پوائنٹ سامنے نکل کر رہا ہے کہ بقیدہ طور پر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے جس میں بتایا جائے گا اور عمران صاحب کے اوپر آرٹیکل باسٹ ایف کی کاروائی کرنے کا حکومت بقیدہ طور پر اندیہ دے رہی ہے کہ عمران صاحب کو سپریم کورٹ میں سے صادق اور امین کہیں گے کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں رہا اس نے اتنے اکاؤنٹس اتنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائے تھے تو لہٰذا ان کو وزیر سابقہ وزیریات عمران صاحب کو یہاں پر ان کو نائل کر دیا جائے اور بقیدہ طور پر عمران صاحب جو ہیں ان کا سیاسی مستقبل ختم کر دیا جائے ان لوگوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے عمران صاحب جو سترہ تاریخ و اندخابات ہوئے جو زمنی اندخابات تھے اس میں عمران صاحب کی جو پاپولیٹی ان کو نظر آئی اس وجہ سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ گبرائے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ الیکشن کا اعلان نہیں کرے اس طرح میں ایک خبر وائرل ہو رہی ہے اور ایک خبر یہ وائرل ہو رہی ہے کہ ڈالر کی پرائز لینا چاہ رہی ہے لیکن آپ کے سامے اس ویڈیو میں یہ خبر دینا چاہوں گا کہ یہ جو ڈالر کی پرائز کم ہوئی ہے یہ یو ایسے اور چینہ کے درمیان جو اس طرح کی ٹنشن چاہ رہی ہے تو جو ہی کسی جگہ پر بھی اس طرح کی ٹنشن چلتی ہے تو یہ ایک اٹومیٹکل ہی ہو جاتا ہے کہ ڈالر کی پرائز کم ہو جاتی ہے یا اس ملک کی کرنسی کے اوپر ایک بڑا دباؤ آ جاتا ہے اب امریکہ کی کرنسی کے اوپر دباؤ آ رہا ہے چینہ کی جانب سے ہمارے اکمرانوں نے کچھ بھی ایسا کوئی بڑا کرنا محضر انجام نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے ڈالر کی پرائز کم ہوئی ہے اچھا یہ حکومت اور خبر دے رہی ہے اور یہاں پر ایک قانونی پیلو جس کا میں نے ذکر کیا تو قانونی پیلو یہ ہے کہ عمران صاحب کی ٹیم بگذہ طور پر جائے گی الیکشن کی مشر کی اوپر عمران صاحب کی ٹیم کہتی ہے کہ انہوں نے تو انہیں عدالت بھی کی ہے انہوں نے دوزار سترہ کا جو سپریم کورٹ کا حکم تھا ہائی کورٹ کے جو ریمارک سے تو انہوں نے عدالتی اکامات عوامے اڑا دیئے ایک قانونی پیلو یہ ہے دوسرا قانونی پیلو یہ ہے کہ شیخصی صاحب نے آج ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ممنوع افرڈنگ کا کیس ہے یہ دفن ہو جائے گا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو ریورس کر دے گی اب یہ جو معاملات ہیں اور جو ابھی تک کی خبریں تھیں آپ کے ساتھ میں نے شیخ کی امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پر ایک بھی جائے گا اور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رکھے اور اللہ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے بجائے اور اللہ پاکستان کو دنیا کے عظیم طاقت منائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات اور جاتے جاتے جو ہمارے فوجی نوجوان جو بقادہ تو پبلوجستان لس بیلا میں جو شہید ہوئے اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلام کام عطا فرمائے اور ان کے لوائکین کو صبر و جمیل عطا فرمائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقا